آپ نے ان کے چہرے پہ یا آپ کو کٹ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے وہ ایک چھوڑی نمہ اور شاپ ایج ویپن جس کو کہتے ہیں تیز دھار والے آلہ کے ساتھ ان کا پورا یہ سائٹ جو ہے وہ انہوں نے چیٹ ڈالی اور یہاں پہ آپ ساتھیوں کو یہ میں بتانا چلوں اور یہاں پہ آپ کے ساتھی جو ڈاکٹرز بھی ہمارے ہیں خاندانوں میں یا باقی بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا نرف سسٹم ادھر سے ہوتا ہے اور خدا نہ خاصتہ بہت بڑا حادثہ ہونے جا رہا تھا جس سے اللہ تعالی نے بچایا اس کے بعد جس بہادری کے ساتھ میرے بڑے بھائی روف حسن صاحب نے ساری چیز کو ٹیکل کیا رات تک پیمز میں جا کے ریپورٹ ڈرج کرانا میڈیکو ریگل ریپورٹ ہوئی اور ایف آئی آر کے لیے پولیس آئی یہاں پہ پھر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے خواتین وزرات جو میں نے آپ کو حادثہ بتایا وہ ہو گیا پر ایشو جب آتا ہے جس کے اوپر پھر ہم لوگ انگلی اٹھاتے ہیں جس کے اوپر پھر ہم لوگ پھر بات کرتے ہیں اور ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ خلا میں تو باقی ساری کے ساری دنیا جو ہے وہ خلائی مخلوق کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے ہمیں تو زمین پہ وہ نظر آ جاتی ہے ایف آئی آر جو لوج ہوئی ہے اس پہ بقاعدہ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ساری چیزیں رہو فحسن صاحب نے واضح طور پہ لکھی واضح طور پہ بتایا پر جو ایف آئی آر لوج کی ہے اسلام آباد پولیس نے اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم لوگ ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں وہ ایک کیس کو خراب کرنے کی کوشش ہے اسلام آباد پولیس کی اور وہ شہنشاہ محرر صاحب جنہوں نے وہ لکھی ہے وہ کس کے کہنے پہ لکھی ہے وہ کس کے پریشر پہ لکھی ہے وہ ہمیں سامنے لائیں اس ایف آئی آر میں دہشتگردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں یہ دہشتگردی نہیں تھی اور کیا تھی کہ ایک شخص کو آپ ٹریک کر رہے ہیں اس کو ٹریس کر رہے ہیں نہ ان کا بٹوہ لیا گیا نہ موبائل فون چینہ گیا نہ کوئی اور چیز چینے گی سیدھا ایک قاتلانہ حملہ ایک اسیسنیشن اٹیمٹ کی جاتی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ لپٹی لپائی کر کے اس ایف آئی آر کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں عدلیہ سے کہ یہ کیسز جیوڈیشل یہ روف حاصل صاحب کا کیس میرے بڑے بھائی کا کیس اس پہ جیوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہوں اور یہ جیوڈیشل کمیشن فیل فور بننا چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو چھے جیجز کی کا خط تھا سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کی طرف جہاں پہ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ان جیجز کے خاندان کے ممبران کو ایجنسیز کے لوگوں نے اور انہوں نے نام لکھ کے کہا کہ آئیس آئی کے لوگوں نے جا کے ان کو ضدقوب کرنے کی کوشش کی تو یہ وبا دور دراز تک بھی پھیل سکتی ہے خدا نخواستہ اس کا اسی جگہ پہ صدباب ہونا چاہیے اس کو جوڈیشل کمیشن کے تحت انویسیگیٹ ہونا چاہیے اور روح حسن صاحب کو یہ انصاف ملنا چاہیے فیل فور اس کے ساتھ ساتھ خواتین وزرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ اور بیسیت اپوزیشن لیڈر قومی اسیملی پاکستان اور بیسیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف میں پاکستان قوم کو اور اپنے سارے ساتھیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی اور یہ میں میسیج دے رہا ہوں اپنے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کا کہ ہماری لیڈرشپ پوزیشن میں کسی کے اوپر بھی اس طرح کا حملہ ہوا تو ہم لوگ پورے ملک میں پر امن اتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے اور اس کا ڈائریکٹ جو ہوگا جو پریشر پڑے گا وہ اس وقت کی جو کرپٹ فارم سنتالیس کی حکومت ہے جو بساکیوں پہ آیا ہوا شباز شریف ہے مریم نواز ہے ان کی اوپر ہوگا یہ میں بابر کرانا چاہتا ہوں اور یہ ہم لوگ انیشیئٹ کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ خواتین وزرات رول آف لاؤ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جس معاشرے میں رول آف لاؤ نہیں ہوگا قانون اور آقائین کی بالہ دستی نہیں ہوگی وہاں پہ کوئی کسی قسم کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی سرمایہ کاری نہیں ہوگی ملک کا نظام نہیں چلے گا اور آپ اس کی زندہ مثال اس وقت پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں لا قانونیت ہے اس وقت اسلام آباد پولیس کا ریکارڈ انگریزی میں اس کو ڈیزمل کہتے ہیں یعنی کہ آدمی اس کو زیرو پلس زیرو پلس زیرو ہی کہہ سکتا ہے لا قانونیت بڑھ رہی ہے پولیس کے لوگ اسلام آباد پولیس کے لوگ مختلف تھانوں کے لوگ جو ہیں وہ جا کے چوکیوں پہ یا ناکبندیوں پہ بیٹھ کے وہاں پہ رشوت اکٹھے کرنے میں لگے ہیں نہ کہ وہ اس طرح کے وارداتوں کا روک تھام کریں اور یہ دن دھاڑے واردات ہوئی تھی وہ ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ وہ لوگ وہ وارداتی ٹولہ ابھی تک وہ کہاں پہ ہیں جس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کی لوگوں کے پیچھے یہ لوگ لگتے ہیں تو فیشن ریکنیشن نادرہ سے کر کے شام ہونے سے پہلے پہلے وہ ٹیمیں ان کے گھروں تک پہنچ جاتی ہیں اور ان کی کھوج لگ جاتی ہے رنگ فینسنگ ہو جاتی ہے تو ابھی چوبیس گھنٹے کے ہونے کو ہو رہے ہیں تو ابھی تک ان لوگوں کی کھوج انہی ٹکنالوجی سے کیوں نہیں کی گئی جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اور لیڈرز کو ارسٹ کیا گیا اور ان کے خلاف غلط کیسے جو ہیں وہ دائر کیے گئے ہیں بہت شکریہ اوور ٹو رہو فحسن صاحب عمر صاحب بہت مہربانی بہت شکریہ آپ کا جی مجھے میرے بھائی نے بہت کچھ کہہ دی ہے کافی کچھ کہہ دی ہے مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ میں کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں پچھتے دو سال میں جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ ہماری آوازوں کے ساتھ میڈیا کے آواز کو بھی مزل کیا گیا ہے اور میڈیا بھی شاید وہ سب کچھ نہیں لکھ سکا وہ سب کچھ نہیں بول سکا جو آپ لوگ کہنا چاہتے ہوں گے یا لکھنا چاہتے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی تمام ایسپیکٹس جو ہیں اس وقت وہ بھی آپ کے سامنے آئے کہ اس ملک میں اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اداروں کو کس طریقے سے ڈسفانکشنل کیا گیا ہے اداروں کی کیسے تظلیل کی گئی ہے اور موشٹ امپورٹنٹلی پاکستان کی عوام کی کیسے تظلیل کی گئی ہے میں چاہوں گا کہ دو ایک سال کا جو ایک نیرٹیو وہ آپ کے ساتھ بیان کریں جب سے عمران خان صاحب کی حکومت کو انہوں نے گرایا ہے اس کے بعد سے جراست کا جو جبر جو ظلم اور جو فستائیت پی ٹی آئی کے اوپر نازل ہوئی ہے میرا نہیں خیال کہ ساؤت ایشن گیچن میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے اس کا کوئی پیدل ملتا ہے میں مجھے جب میں سوچتا ہوں تو مجھے کوئی ایسی چیز یاد نہیں آتی کوئی ایسا ظلم یاد نہیں آتا جو کہ رواہ نہیں رکھا گیا پی ٹی آئی کے اوپر ہمارے لوگوں کو انہوں نے خاص کر 9th of May کے ساتھ بات جو کہ ایک پالس لائگ آپریشن تھا جس کے علاوہ وہ ہے کچھ نہیں ہے کیونکہ بسا اوکات ہماری ریکویسٹ کے باوجود ہماری سمیشن کے باوجود کہ ایک جیوڈیشنل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کمیشن کی ایک ٹرانسپیرنٹ اور فری انکواری کرے اور اس کے بعد بجرمین کا جو ہے وہ تائیون کیا جائے اور پھر سزائیں دی جائیں یہ شخص سے واحد جو ہے وہ بیٹھا ہوا جہاں بھی جس کراندے میں بیٹھا ہوا ہے جس سموک سکرین کے پیچھے چھپا ہوا ہے یا جس شیڈو کے پیچھے چھپا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ جو میں کہوں گا وہی حقیقت ہے اور باقی جو پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کہیں گے وہ کوئی میننگ نہیں رکھتا تو جمہوریت کی سموک سکرین کے پیچھے ایک انفرادی جو ڈکٹیٹرشپ ہے انفورچنیٹلی اس ملک میں وہ روا رکھی گئی ہے اور یہ دو سال سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں اس کو قبول کر لیں لیکن پاکستان کے عوام نے ہر اس قدم کی اوپر جب کہ ان کی آواز جو ہے وہ سنی جا سکتی تھی انہوں نے اپنی لاؤڈ ان کلیر طریقے سے بتایا ہے کہ ہم یہ شخص عباہد کی حکومت شخص عباہد کی ڈکٹیٹرشپ کو قبول نہیں کرتے ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں اور ہم اس ملک میں جمہوریت لے کے رہیں گے آپ آٹھ فبری کو جب عوام کو موقع ملا کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنے حکمران چنے تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا جو کس پیلڈے میں انہوں نے اپنا وزن ڈالا تھا تو تھرڈ مجارٹی انہوں نے پی ٹی آئی کو کی تھی اور یہ اس کے باوجود کہ اس وقت ایسی حکومت جو ہے جو الیکشن کروا رہی تھی جس کو سو کالٹ کے اٹھے کر حکومت کہا جاتا تھا وہ پی ٹی آئی کے اوپر ظلم و جبر کی وجہ بنی ہوئی تھی اسی کے ذریعے اسی انسٹرمنٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کے اوپر وہ تمام ظلم و جبر وہ کیا جاتا جاتا رہا تھا اس کے باوجود عوام نے اپنا جو بھاکے بھاکے ووٹ تھا وہ ادا کیا اور انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا لیکن رات کے اندھیرے میں وہ ہمارا ووٹ چنا گیا اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کھڈنیپ کیا گیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹورچر کیا گیا پی ٹی آئی کے لوگوں سے فورس کیا گیا کہ وہ پلیٹیکل لائلٹیز کو بدلیں پی ٹی آئی کی پلیٹیکل سپیس کو ختم کیا گیا پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں کے اوپر ان کو اٹیک کیا گیا وینڈلائز کیا گیا عورتوں کی عزت جو ہے اس کی تظلیل کی گئی گھروں کی چار دیواری کی تظلیل کی گئی کوئی وہ ظلم نہیں تھا جو کہ روانی رکھا گیا اس کے باوجود جو ان کا بیسک ابجیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ جی پارٹی کو ختم کرنا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ختم کرنا ہے اس میں میں تمام لیڈرشپ کو کامپلیمنٹ کروں گا خاص کر عمر صاحب کو جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ایسے کیٹری جنرل اف دا پارٹی نہ صرف کہ اس کو اکٹھے رکھا بلکہ اس کو طاقت بر بھی بنایا یہ پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکے پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے پی ٹی آئی کے جو پولورز تھے پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے تھے ان کے جذبے کو ان کی کمیٹمنٹ کو یہ ختم نہیں کر سکے کمزور نہیں کر سکے اور انہوں نے آٹھ پربری کو اپنا ووٹ کی طاقت سے اپنا فیصلہ جو تھا وہ سنایا لیکن انپورچنیٹلی اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں پھر شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ جو تھی ڈکٹارٹ تھی وہ مانے ہوئی اور انسٹیٹوشن کے ذریعے وہ الیکشن کمیشن ہو یا وہ پاکستان کے باقی اور ادارے ہو جوڈیشری ہو اس کی وساطت سے انہوں نے اپنے وہ فیصلے جو ہے منوائے جو کہ شخص واحد کرنا چاہتا تھا انپورچنیٹ بات ہے لیکن یہ انہوں نے صرف پاکستان کے عوام کے ساتھ ہی یہ ظلم نہیں کیا بلکہ ملک کے پاکستان ریاست پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے انہوں نے ہر وہ طریقہ رواہ رکھا ہے جس سے پاکستان کمزور ہو جس سے پاکستان جو ہے وہ اپنی شائننگ پرنسپلز جو ہے اس کے مطابق آگے نہ بڑھ سکے میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ بہت ہی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے میرے باقی جو ہمارے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو آ جائے گی جب میں بھیان کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے کس قانون کے تحت ہوا ہے کس سائن کے تحت ہوا ہے کون ہے کروانے والا کیا کوئی پوچھے گا اس کو کیا اس کو کمرہ عدالت پر بلایا جائے گا کہ وہ جواب دے کہ اس پلٹیکل پارٹی کے ساتھ جس کو ٹو تھرڈ مجورٹی پاکستان کے عوام نے دی ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا گیا ہے آئین بتایا جائے کانون بتایا جائے بجہ بتائی جائے ہمیں آج بھی جب ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں تین دن پہلے چار دن پہلے میں ایک ٹیلی ویشن کے دفتر میں میں گیا تھا اس دن میں رکھا ہے میں مالک صاحب کے ساتھ پہ رہا ہے وہاں سے میں باہر نکلا ہوں میں اپنی گاڑی کی طرف باک کر رہا تھا تو پھر پیچھے یہ چار لوگ تھے اگر میں غلط ہوں تو بچے بتا دی جائے گا تین تھے یہ چار چار تھے یہ آئے ہیں انہوں نے بہت اگریسیبی میرے ساتھ ڈیل کیا مجھے پکڑا ہے مجھے مکے مارے ہیں and they virtually pushed me towards my car میں کسی طریقے سے گاڑی میں میرے پاس سیموٹ تھا میں نے کھول کے گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں اور میں چلا گیا ہوں اس وقت میں نے نوٹس نہیں کیا کہ کیا بات ہے کیا نہیں تو حالانکہ دھمکیاں وہ دے رہے تھے مجھے گالیاں بھی دے رہے تھے دھمکیاں دے رہے تھے اس کے بعد کل یہ واقعہ جو کہ عمر صاحب نے بتایا آپ کو کہ میں وہاں سے نکلا ہوں اور جو کچھ ہوا ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹنج کے اوپر بالکل ہے اور وہاں بھی کہہ رہے تھے جی کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے آپ ہمیں ملے نہیں ہیں دو دن آج ہم نے تلاش کیا so obviously یہ ایک proper orchestrated plan تھا جس کے تحت یہ میرے اوپر جو assassination attempt وہ کرائی گئی they went for my jugular ان کا جو 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 زاویہ تھا attack کا وہ اس کو تاکہ یہاں کاٹیں گلا کاٹیں وہ اس وقت میں اگر آپ سی سی ٹی وی فوٹنج دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ اس وقت میں ڈک کر گیا جب یہ attack لگا مجھے اس میں ڈک کر گیا اس کے وجہ سے یہ حصہ میرا بچا اور وہ جو تھا ان کا زاویہ جو تھا attack کا وہ آکے یہاں مجھے لگا جو بھی ہے ٹھیک ہو جائے گا یہ بھی لیکن بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو جو زخم ہے یہ مائل ہو جائے گا یہ زخم شاید نظر بھی نہ آئے لیکن جو گھاؤ لگائے ہیں شخص باہد کی ڈکٹیٹرشپ نے اس ملک اس ریاست کی روح کے اوپر اس ریاست کے لوگوں کی روح کے اوپر وہ ایسے زخم ہے وہ ایسے گھاؤ ہیں جو مائل نہیں ہوں گے ستھت 71 کا 1971 کا سانیہ کو بہت زیادہ پرانا نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ ریپیٹ ہے وہاں بھی شیخ مجیوبر امان جو تھے اس کی پارٹی کو عوامی لیگ کو 162 میں سے 160 سیٹیں ملی تھی اور اس کو وعدہ کیا گیا تھا جی کہ ہم کنوین کر رہے ہیں اسیمبلی کا سیشن لیکن سیشن کنوین کرنے کی بجائے انہوں نے فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا بلکل اگزیکٹلی انہی لائنز کے اوپر اب آپریٹ کر رہے ہیں صرف یہ ہے کہ ایک پارٹی ایسی ہے جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں جو ان کی ان کی جو گود میں جو انہوں نے پربرش پائی ہے وہ لوگ وہ ان کی ان کی جو کہتے ہیں منگ جو ہوتی ہے اس کی وہ اس کی تابع ہیں اور وہ انہوں نے اس کی ہماری جو پارٹی جو کہ جیتی ہوئی تھی اس کے جگہ ان پارٹیز کو انہوں نے حکومت میں ڈال دیا ہے لیکن جو نیڈیٹیو ہے وہ ایک ہی ہے کہ میں ہوں میں اس ملک کا مالک ہوں میری ڈکٹاٹ چلے گی کوئی اور ہمت نہیں کر سکتا کہ میری ڈکٹاٹ کے بارے کب تک کب تک مانیں گے ہم کب تک ہم اپنا سب سر جو ہے وہ ان کے سامنے سر نگون کرتے رہے اور کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کچھ دن اور کر لیجئے وہ وقت آگے ہے میرا خیال ہے وہ وقت آگے ہے کہ ساری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا ساری قوم کو باہر نکلنا پڑے گا یہ میری میری زندگی کی یا کسی اور انڈیویجول کی زندگی کا سوال نہیں ہے یقین جانئے میں اس کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا یہ ریاست کی سروائیول کا اور ریاست کے آگے بڑھنے کا سوال ہے اور یہ پاکستان کے تمام عوام کے مستقبل اور ان کی آگے بڑھنے کا سوال ہے ریاست کو انہوں نے بندگلی میں مطلب پش کر دیا ہے وہاں وہ بندگلی میں کھڑیا اور ان کو ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا انہوں نے جو بھی نیریٹیو بنانے کی کوشش کی ہے پچھلے دو سال میں وہ نیریٹیو ان کے موں کے اوپر پڑا ہے کوئی نیریٹیو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا کیا کیا نہیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی پلیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا نہیں کرنے کی کوشش کی تمام نیریٹیو ان کا جو وہ ناکام ہو چکا ہوا ہے میں میری زیادہ دیر نہیں آپ کا ٹائم لوں گا میں بیسیکلی میرا جو بیسیک انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جو اس وقت یہاں انڈیویجول کی ڈکٹاٹ انہوں فرد واحد کی ڈکٹاٹ کو امپوز کر رہے ہیں اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں میری ان سے یہ کہا کہ یہ آپ اس سارے چکر میں ناکام ہو گئے ہیں آپ نے بدنامی کمائی ہے آج آپ سوشل میڈیا کی اوپر جائیے کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے وہ پاکستان کے عوام آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام سے تو میری ان سے ان سے میں مخاطب ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے گریبان میں جھانکیے اپنی طرف دیکھئے اور دیکھئے کہ آپ کیا گلتیاں کر رہے ہیں آپ سے کیا کیا گھمبیر گلتیاں ہوئی ہیں اور آپ ان گلتیوں کو آگے بڑھانے کی بجائے further perpetuate کرنے کی بجائے ان کو ختم کریں اور عوام کے mandate کی جو ہے وہ توہین ختم کریں عوام کا mandate جو ہے اس کو accept کریں اور اس کے مطابق ایک جمہوری حکومت جو ہے اس کو تشکیل دی جائے اس کے علاوہ جو عمر صاحب نے جو جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ وہ قدم ہیں ایف آئی آر کے وہ ہم reject کرتے ہیں اور جو جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں ان کو reiterate کرتا ہوں اور خان صاحب کی معرفت سے میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا جوش اور جذبہ ہے یہ اس کی محرونے میں لگتا ہے اس شخص کی وہ اس شخص کی جو نو مہینے سے ایک کال پوٹری میں بے گناہ پڑا ہوا ہے یہ ہمیں جو سکھایا ہے آج جو ہم کھڑے ہیں آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں جو حوصلے اور حمد کے ساتھ بات کر رہے ہیں نہ خود جھکوں گا نہ آپ کا سر چھکنے دوں گا اور ہم آج اسی 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 گائیڈ لائن انہی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم بیٹھے ہوئے میں برملہ اظہار کرتا ہوں آپ مار تو ہمیں سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے چھکیں گے نہیں کوئی طریقہ نہیں کوئی بجا نہیں کوئی انسٹرمنٹ نہیں جو ہمیں بڑھوٹ کرے گا کہ ہم آپ کے سامنے سر نگو کرے مار دیں کوئی بات نہیں ہے مجھے کہیں کہ کہاں آؤں میں میرے سینے میں گولی ماری ہے جہاں چاہتے ہیں ہمارے مرنے کو تیار ہیں لیکن ہم اپنی کمیٹمنٹ اپنا جو ہماری جو ہمیں جو سکھایا گیا ہے جو چیز ہم لے کے چلے ہیں جس طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں میں اور سب جو ہماری ٹیم ہے میں یقین دلائی آپ ان سب سے بات کر کے دیکھ لیجئے گا کوئی کوئی کسی صورت میں سرنگون نہیں کرے گا کوئی نہیں جھکے گا کوئی ظلم اور جبر کے سامنے نہیں جھکے گا کوئی فستائیت کے سامنے نہیں جھکے گا ہم قائم ہیں ہم اس پاکستان کی تکمیل کے لیے قائم ہیں جس کا خواب قائدہ عظم نے دیکھا تھا اور جس کی تکمیل جو ہے وہ عبران خان صاحب کر رہے تھے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں انہی فستائی طاقتوں کو اسی شخص سے بات کرنی ہوگی جس کے پاس ریاست کے مستقبل کی کنجی ہے اور وہ اڈیالا جیل کی قید کورٹھی میں قائم ہے وہ باہر آئے گا وہ اس ملک کے اوپر دوبارہ حکومت کرے گا انشاءاللہ تعالی تینک یو اچھے یہاں پہ میں دو پوائنٹس ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف جو دو حملہ آور تھے ان کو بری کر دیا گیا ہے پروسیکیوشن نے وہ شواہد ادھر ادھر کر دیئے اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں وہ شواہد وہ موجود تھے فورنزک کے پاس موجود تھے اور ان کو کرنا میرے خیال ہے یہ سب سے بڑا جرم جو ہے یہ پنجاب پولیس اور ان کی انویسٹیگیشن برانچ کے اوپر بہت بڑا کالا دبا ہے وہ ویڈیو موجود ہیں وہ بندہ موجود ہیں سارے شواہد ہیں وہ فورنزک آپ کے پاس موجود ہیں وہ آپ کے پاس بلٹس موجود ہیں پھر بھی ان کو بری کرنا یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری تھی اور وہ انہوں نے رفع دفع کی ہے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی اس چیز کو ہم نے اپیل میں جوڈیشل پروسس کی ذریعے ہم لوگ اس کو لے کے جائیں گے اور آخری پوائنٹ میری طرف سے پھر اور کوئی ساتھی بات کرنا چاہے پنجاب ڈیفیمیشن بل ریجیکٹ ہم لوگ کرتے ہیں کل بار پنجاب بار میں بھی میں نے بات کی تھی اور ہم واضح طور پر کہتے ہیں وہ آپ میڈیا ساتھیوں کے اوپر آپ کے لبوں پہ آپ کی زبان پہ تعلیل لگانے کے مترادف ہے بہت شکریہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھیں جو بنیادی بات ہے جس طرح عمر عیوب خان نے کہا کہ رہو فسر صاحب کی ایف آئی آر نہیں کٹی گئی میں میڈیا کے ذریعے پاکستان کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رجیم چینج کی ایف آئی آر باجوہ کے خلاف کٹی جاتی اگر ڈاکٹر گل کو جس طرح غوا کیا گیا جس طرح بے لباس کیا گیا اگر اس کی ایف آئی آر ان ذمہ دار لوگوں کے خلاف جو ہے کٹی جاتی جو کچھ میرے ساتھ ہوا میرے خاندان کے ساتھ ہوا جس پر آج پوری دنیا لانت بیچتی ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اتنا بڑا گھناؤنا کردار ادا کر کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا میری وہ ایف آئی آر سپریم کورٹ کے اندر ہے اور یقین جانئے کہ جب سپریم کورٹ کے پانچ ججز کے پاس گیا تو کیا کہا تھا کہ تم بڑے بہادر آدمی ہو تمہارے ساتھ انصاف ہوگا میں سارے میڈیا سے پوچھتا ہوں پاکستانی قوم سے پوچھتا ہوں کہ انصاف کیوں نہیں ہوا انصاف اس لیے نہیں ہوا کہ پانچ ججزوں میں سے ایک ججز نے کہا میں اشارتاں کہوں گا کہ میں میری بیوی میری بہو میرا دامات تم بہادر تھے کھڑے ہوئے قوم کے لیے قوم کی عزت توقیر کے لیے لیکن مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے اس کے بعد کانسٹرٹی ارشت شریف کا دیکھ لیں عمران ریاض کا دیکھ لیں سمی ابراہیم کا دیکھ لیں آپ بٹی صاحب کا دیکھ لیں کتنے کتنے ظلم جو ہے انہوں نے دہائے ہیں اور صرف اس لیے کہ وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے عوام پر عمران خان کے خلاف استعمال کریں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اگر مانصرہ کے لوگ آٹھ فرمری کو بہت بڑے پاکستان کے قومی مجرم کو ان پہاڑوں میں شکست دے سکتے ہیں تو یہ نوشہ دیوار ہے کہ صرف اور صرف عوام کے دلوں پر حکومت کرنے والا صرف ایک عمران خان ہے اور اس کے یہ سارے صفائی بیٹھے ہوئے ہیں میں رعو صاحب پہ جو ظلم ہوا بربریت ہوئی ان کو قتل کرنے کے لیے جو غیر قانونی قدم اٹھایا گیا میں اس کی شدید الفاظ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے مضمت کرتا ہوں اور اگر کوئی ایک آدمی جو اس کا ذمہ دار ہے اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو آپ پاکستان کے عوام سے آپ نے کیا ثبت مشرقی پاکستان سے نہیں سیکھا لاست حصدے کو جب میں خان صاحب سے ملا پہلی مرتبہ تو خان صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر میں یہ ایک ٹیلر ہے گندم کی ایک چھوٹی جیسی مثال ہے جو ہمارے کسانوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے لیکن تیاری کریں کہ ریولوشن آنے والا ہے اور میرا خیال میں اگر دائیں کے پاکستان در ایک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے راوف حسن پر گزستہ روز جو حملہ ہوا اس کے حوالے سے ان کی جانب سے ذکر کیا جا رہا ہے موسیقی